انجینیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی باد ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناباد زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے راسیت کے بیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینیر مرزا محمد علی نیم راضی ہے دشمن ہے صحابہ کا تو علمی کتابی نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے اخلاف بھونکنے کے لیے جہلم کا ایک زبر تس قسم کا رسوائے زمانہ انسان جو ان کے بارے میں حردہ سرائی کرتا ہے ان کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے ان کی ذات کے پر تبرہ کرتا ہے ان کی ذات کو پانو تشنی کا نشانہ بناتا ہے اگر آپ نہیں قدر جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا تجال ہے لوگوں کے ذروں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذاتوں کے حوالے سے تشکیب کی آپ یاری کرنا چاہتا ہے میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشن امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں میں نے کسی بھی بادشاہ کی ریایہ کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں پھر اس نے آگے بیان کیا اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی الاسلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپڑ پڑتے ہیں وہ اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توقع دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑے گے تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چھپ کر کے ان کے ساتھ معایدہ کر لیں